بھارتی جاسوس کل بھوشن یادیف کو کوٹ مارشل کے پاس سزائے موت آرمی چیف نے بھی توسیق کر دی بھارت کی نشاندہی پر دہشتگردی میں ملابس گروہ بھی پکڑا گیا جس کے بھارتی ہائی کمیشن سے بھی رابطے تھے بھارت آبے سے باہر نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی دفتر خارجہ طلبی عبدالباسد نے بھارتی احتجاج کو مسترد کرتے ہوئے واضح کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے زیادہ کوئی چیز بھی عزیز نہیں بھارتی جاسوس کل بھوشن یادیف کی سزائے موت پاکستانی آئین و قانون کے مطابق ہے وزیر دفاق آزم محمد آصر نے واضح کیا ہے کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے والے دشمنوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں بڑھتی جائے گی وزیر آزم نواز شریف کی زیر صدارت اوانائی سے مطالق کابینہ کمیٹی کا اجلاس وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کم سے کم وقت میں بیشتی کی قلت کا مکمل خاتمہ اولین ترجی ہے سندھ میں رینجز کے اختیارات میں توسیق کیلئے صوبائی محکمہ داخلہ نے وزیر آلہ سندھ کو سمری ارسال کر دی رینجز اختیارات کی مدد 15 اپریل کو ختم ہو رہی ہے چیئرمن رضا ربانی کی زیر صدارت سینٹ کے اشلاس میں یوم دستور کے چرچے سینٹ اپر حت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں خاص وائن سیٹ نے آئین کی بالا دستی کو اب تک قبول نہیں کیا کراچی میرینجز کی جرائیں پیش اپرات کے قلاف کاروانیاں جاری دہشتگردی بھتا خوری اور ٹارگٹ کے لئے ملوث آٹھ ملسل گرفتار